تکبر انسان کا اپنے آپ کو افضل گمان کرتے ہوئے سامنے والے کو حکیر اور ذریر اپنے سے کم درجہ سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ تکبر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اپنے آپ کو افضل گمان کرنا اور سامنے والے کو اپنے سے کم درجہ یا اپنے سے حکیر تصور کرنا لہذا اگر کوئی شخص ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل گمان کرتا ہے لیکن سامنے والے کو وہ حکیر اور اپنے سے کم درجہ نہیں سمجھتا تو یہ عمل بھی عجب و خود پسندی کہلاتا ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اس سے بھی دل کی صفائی کا کرنا یہ ہماری دینِ ذمہ داری ہے اور اگر اپنے آپ کو افضل گمان کرتے ہوئے سامنے والے کو اپنے سے کم دے سمجھ رہے ہیں تو یہ تکبر ہے قرآن و حدیث میں تکبر کی بے شمار بائیداد بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد سماتا ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا تو جس بندے کو میرا رب اور آپ کا رب پسند ہی نہ کرے تو وہ شخص کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ میدانِ مہشر میں اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے حضور علیہ السلام نے ارشاد سماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا جبکہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے تو یہی سے اندارت کیا جا سکتا ہے کہ تکبر ہوتے ہوئے انسان یہ سمجھے کہ میں اگرچہ عبادت کر رہا ہوں اگرچہ میں نیک عمال کر رہا ہوں لیکن اگر دل تکبر کا شکار ہوا تو وہ نیک عمال اس کے کام نہیں آئیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کا جو راستہ و ٹھیکانہ ہے وہ جہنم ہے اس کے بعد وہ کیا ایسی علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا ہم میں تکبر موجود ہے یا نہیں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کے دل میں تکبر ہوگا وہ تکبر کا شکار ہوگا وہ یہی خواہش کرے گا کہ تمام لوگ کسی سے سلام میں پہل کریں وہ کسی سے سلام میں پہل نہ کریں اگر کسی سے سلام کرنے آ رہا ہے تو یہ خواہش کرے گا کہ وہ ہی آگے ہاتھ بڑھائے میں آگے ہاتھ نہ بڑھاؤ اگر وہ اپنی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو اکثر اپنے ہی فضائل اپنے ہی کمالات پر مشتمل ہوگی اکثر اپنی ہی بڑھائیاں بیان کرتا رہے گا اور دوسروں کو اس بات کا احساس کرتا رہے گا کہ مجھے مانو میری برطری کا مانو اور میں تم سے بڑا ہوں میں تم سے افضل ہوں جب کئی کسی مجید میں بیٹھا ہوگا دوسروں کی باتیں چل رہی ہوں گی تو یہ اس کی خواہش ہوگی کہ انڈ مجھ پر یہ ہو میری ہی کمالات پر سارے میری ہی کمالات مانتے ہوئے اس محفل سے اٹھ جائیں اور یہ جو شخص ہے یہ بعد بعد پر جو تکبر کرتا ہے لوگوں کے دل آزارکہ مرتقیب ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکل جاتی ہے اسی طرح جی شخص سے دل میں تکبر پایا جاتا ہے وہ شخص کبھی بھی کسی سے مشغلہ لینا پسند نہیں کرتا اگر اسی کو مشغلہ کی نیڈ بھی ہوتی ہے اس کے بابو جو کہتا ہے کہ میرا کسی سے مشغلہ طلب کرنا میرے شان کے خلاف ہے ہر بات میں وہ اپنی منمانی کرتا ہے اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو مجال ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اس کے لئے انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے اور وہ کوئی نہ کئی ادھر سے راہیں نکال کر اپنی استفائیاں دینے کے کوشش کرتا لیکن اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا اگر کبھی کسی سے کسی پر یہ ظلم کر دے اور اس کا ضمین اس کو بتائے کہ تم نے ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگا ہے اس کے لئے انتہائی مشکل ترین کام اگر تو اس سے معافی ہے ملکل بھی مانگنا پسند نہیں کرتا خاندانی وجہت مل گئی جناب ہم رانہ ہیں ہم نوگل ہیں ہم چودری ہیں ہم بڑھ ہیں ہم میمن ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں اس طرح لوگ اپنے یہ خاندانیوں کے نام لے لے کے سامنے والے کو اس کی حکارت کا احساس کرواتے ہیں کیا کرنے کے ہمارے دل سے تکبر نکل جائے سب سے بڑی بات ہے سوچنا چاہیے تکبر شیطان ابلیس نے کیا بہت بڑا عبادت گزار تھا اور بہت بڑا بہت زیادہ علم رکھنے کے بالا تھا لیکن اس گناہ کی وجہ سے وارگاہِ الٰہ سے ظلیل ہو کر نکال دیا گیا ہم جتنے بھی عبادت کر لیں جتنے بھی عمال کو افتیار کر لیں جتنے بھی شریعت کو اپنا لیں ظاہری طور پر یا باطنی طور پر اگر تکبر کا شکار رہے یہ سارے کام ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ہمیں بارگاہی خدا بندی سے گریفت کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح اگر دل تکبر کا شکار ہو چکا ہے تو سب سے پہلے بات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے انسان ہو کر دعا مانگے کہ یا اللہ اس کبھی عادت سے میرا پیچھا چھوڑا کوشش کرے کہ جب لوگ سامنے ہیں تو پہلے سلام میں پہل کرے ہاتھ ملائے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو لوگوں کو سینے سے لگائے دوسرے کی بات کو اہمیت دے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ہم سامنے والے لیے ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا نفس اندر سے یہی بول رہا ہوتا ہے کہ کب یہ بندہ چھپ کرے اور میں اپنی بات اس پر جمعنا شروع کروں یا بہت کار لوگوں کا نفس جب زیادہ بیچ آئے انہوں نے تو سامنے والے کے بات کو بیچ میں سے کٹ کر اپنی بات اس پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس میری بات سنئیے جو میں بات کر رہا ہوں بس اس لیے پر توجہ کریں اور میری بات کوئی فالو کریں اصل حقیقت یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں ورنہ جو آپ بات کریں اس میں کوئی جارہ مضبوط ہے مجھے نظر آتی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس کبھی آرد سے ہم تمام کو چھتکارہ عطا فرمائیں